بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیت کی اہمیت اس قدر ہے کہ آپ جب وراثت تقسیم کرنے لگیں گے تو وہاں دو باتوں کا آپ کو خیال کرنا ہوتا ہے من بعد وصیت يوصی بها اوڈای جب تک آپ وصیت پر عمل نہیں کرتے اور آپ قرض نہیں ادا کر دیتے آپ وراثت تقسیم نہیں کریں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی فرمایا ما من مسلمن یبیت لیلتائی جو ہے مسلمان اس کی دو راتیں نہیں گزرنی شایئے الا بو وصیتہ مکتوبتن عندہ اس کی وصیت لکھی ونی شایئے اس کے پاس تو وصیت کے بارے میں چار چیزیں یاد رکھنی شایئے سب سے پہلی بات اگر کسی کے پاس کمال و دولت ہے وہ وصیت کر سکتا ہے تو اسے ضرور کرنی شاہیے اس کو ضرور کرنی شاہیے دوسری بات وصیت اس کے لیے نہیں کرتے جو ویسے وارث ہے جو وارث نہیں بنے گا اس کے لیے وصیت کرتے یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ بیٹے کے لیے وصیت کر رہا ہے وہ تو ویسے بھی وراست لے گا باپ جو ہے وہ انسان کی ماں کے لیے وصیت کر رہا ہے بیوی کے لیے اس کو تو آٹھ بار حیثہ ملنے والا اگر اولاد ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی اسے چوتھا حیثہ ملے گا لا وصیت لی وارث وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی تیسری بات وصیت بھی کرنی ہے تو فسلس وصلس وکسیر آپ ون تھرڈ جو ہے وہ وصیت کر سکتے اگرچہ بعض دلائل کو دیکھتے علماء نے زیادہ مال کی وصیت کا بھی کہا ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایس حدیث جو میں آپ پیش کر رہا ہوں کہ اس میں فرمایا کہ وصلس وصلس وکسیر آپ ون تھرڈ وصیت کر سکتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جب وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو عادل گواہ بنائیں کہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں تو یہ جو گواہی ہے یہ ضروری ہے یہ نہ ہو کہ خود سے کوئی کہہ دیں کہ میں یہ وصیت جو ہے سنی تھی اور جھگڑا اور فساد ہو جائے اس وصیت کو پورا کرنا چاہئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس بات کی حقیقت کا کھولتا ہے جہاں وسیت قرض وراثت کی بات ہوئی ہے آخر میں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدود ہیں وراثت کی صحیح تقسیم اور وسیت اور قرض کی جو بات ہوئی ہے جس نے ان حدود کا خیال رکھا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں جائے گا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهِ جس نے حدود کو کروس کیا ساتھی اللہ نے کہہ دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائے گا تو اللہ حضور جلال محفوظ فرمائے اور حدیث کی الفاظ جو کام آنے والے ہیں آپ کے حدیث میں آتا ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتے اللہ کے سل وہ کون سے لوگ ہیں رجل کان لہو علی راجل دین فَلَمْ يُشْحِدْ عَلَي کسی نے کسی سے کرز لیا ہے تو لکھتا نہیں گواہ نہیں بناتا یہ دعائیں بھی کرے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے یہ اعلان بڑا اچھا ہوتا ایک لوگ کہتے ہیں کس نے لینا دینا ہے تو ہم حاضر ہیں لواحکین کہتے ہیں لیکن اس سے اچھا کام یہ ہے کہ آپ ہر چیز لکھا کریں اور یہ وضیعت لکھی ہونے چاہیے تھا کہ آپ کے بعد کسی قسم کا نقصان اور فساد نہ ہو هدو ان لا 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 الہ اللہ اللہ موسیقی